ہیلو سٹوڈنٹس دس ایس ایس آنس کلاس اور ہی سٹارٹنگ او نو چیپٹر دائٹ ایس چیپٹر نمبر ٹویل انوارمنٹل پولیوشن جو بھی باتاورن میں پولیوشن ہوتا ہے پردوشن ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے آپ کے چیپٹر الیون کے جو کوششن سکس ٹو ٹین رہتے ہیں وہ آپ کو کل مل جائیں گے ٹھیک ہے آج ہم یہ نیا چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں تکہ ساتھ میں ہمارا ورک چلتا رہے انوارمنٹل پولیوشن کیا ہوتا ہے باتاورن کا پردوشن جیسے کئی بار اب جیسے پرالی جلانے سے دھواں ہوا ہمیں سانس میں دکت ہونے لگ جاتی ہے کیوں کیونکہ ائر پولیوشن تھا پانی کئی بار اتنا گندہ ہوتا ہے کہ وہ پینے لائک نہیں ہوتا تو اسے کیا بولتے ہیں ووٹر پولیوشن کیونکہ پانی پینے لائک نہیں تھا گندہ تھا ٹھیک ہے اگر مٹی ایسی ہو جو یوز کرنے لائک نہ ہو تو اسے سوئل پولیوشن کہتے ہیں اسے پولیوشن کہتے ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ائر ہو سکتی ہے ووٹر ہو سکتا ہے سوئل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو پڑھتے ہیں انوارمنٹل پولیوشن everything which surround us is environment واتاورن انوارمنٹ کا میننگ کیا ہوتا ہے واتاورن واتاورن ہے کیا جو بھی ہمارے چاروں طرف کی چیزیں ہیں جو بھی ہیں ہمارے چاروں طرف وہ سب ہمارا انوارمنٹ ہے اور انوارمنٹ consist of both living and non-living چاہے وہ living thing ہو یا non-living ہو لائک اگر میں ایک کلاس روم میں بیٹھے ہوں تو میرے کلاس میں میرے چاروں طرف جو سٹوڈنٹس ہیں جو وہ چار دیوار یہ جس روم میں ہم بیٹھے ہیں وہاں کے بنچیز ہیں وال فین ٹیبل جو بھی میرے چاروں طرف ہے وہ سب میرا کیا ہے انوارمنٹ ہے اس میں living things بھی ہوتی ہیں non-living things بھی ہوتی ہیں جیسے کی air, water, land, plants, animals اور یہ تو ہمارے چاروں طرف ہوتے ہی ہوتے ہیں the gases envelope surrounding the earth is known as atmosphere اور جو ہماری ارتھ کے چاروں طرف جو ہوا کا ایک کمبل بنا ہوا یا gases اور آپ کو پتا ہے ہوا میں gases ہوتی ہیں ہمیں oxygen چاہیے وہ ہمیں کہاں سے ملتی ہے air سے ہی ملتی ہے تو اس کے oxygen کے علاوہ بھی بہت ساری gases ہوتی ہیں air میں تو ان کا جو surrounding ہے ہماری ارتھ کو گھیر رکھا انہوں نے کمبل کے جیسے جیسے اگر ہم کمبل لپیٹ کے سوتے ہیں اب ویسے ہی ہماری ارتھ کے چاروں طرف air ہے اس کو کیا بولتے ہیں atmosphere بولتے ہیں the major component of air our oxygen اور اس میں component اس کے گھٹک کیا ہے اس atmosphere میں کیا کیا ہے oxygen gas ہے nitrogen gas ہے water vapor پانی بھی بھاپ کے روپ میں وہ بھی کیا ہے gas ہے یہ تو ہے main اس کے علاوہ کاربن ڈائیوکسائیڈ اور آرگن بہت ساری gases it also contain other gases دیکھیں دوسری gases بھی ہے جیسے کی آرگن کاربن ڈائیوکسائیڈ hydrogen methane sulfur ڈائیوکسائیڈ ammonia اور جو ہیں یہ سب gases ہیں جو atmosphere میں ہوتی ہیں اس کے بعد pollution کیا ہے pollution the progress in science has given us many science کی جیسے جیسے انتی ہوئی تو ہمیں بہت سارے آرامدہ ایک چیزیں ملی جنہوں نے ہماری لائف کو بہت ایزی بنا دیا but the increase in industries لیکن factories میں جو increase ہوا auto mobile جو وائیکلز میں پرموشن ہوئی پرموشن ہوئی وہ harming اس وہ ہمیں نقصان بھی کر رہی ہے it is adding harmful things in clean area صاف آوامے گندی چیزیں ڈال رہی ہے and water پانی میں بھی and causing danger to man and environment اور انسان کو اور وات ورن کو جس سے بہت خطرہ ہو رہا ہے this is spoiling the beauty of nature جس پرکرتی کی جو سندرت ہے وہ خراب ہو رہی ہے and causing health problem اور جس سے ہمیں health کی سواستے کی بہت ساری دکت ہو رہی ہے نئی نئی بیماریاں چل گئی نئی ویسٹ کسی کہتے ہیں جو بھی ہماری چیز کام کی نہیں ہے جس سے بہت ہانی کار گی نکلتی ہے جس سے ندیاں ہوا اور جمین سب کچھ پولیوشن ہو جاتا ہے سب کا پولیوشن کوز بریتنگ پروبلم and many انفیکشن اور پولیوشن سے بہت ساری سانس لینے کی بیماریاں ہو جاتی ہے بہت سارے دوسرے انفیکشن ہو جاتے ہیں اگر ہم اس جو بھی فیکٹریز جس سے جو ویس نکلتا ہے اور اس کو جمین میں ہی ڈال دیں ایسے ہی تو وہ فصل اگانے کے لائق بھی نہیں رہتا مطلب مٹی کا بھی پولیوشن ہو جاتا ہے پولیوشن کیا ہے کسی بھی چیز کا مطلب جمین کا ہوا کا پانی کا کنٹامین مطلب اس میں گندی چیزیں ایڈ ہو جانا اور وہ یوز کرنے لائق نہ رہنا وہ کیا ہے پولیوشن ہوتا ہے آپ کو یہ دو ہی ٹوپک اچھے سے پڑھنی ہے سمجھ نہ آئے تو پوچھ نحبہ کی کام نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے